موسیقی اسلام علیکم معزز خواتین و عزار پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں ہر طرف سے مختلف خیالات تفسریں ہمیں سننے کو ملتے ہیں لیکن یقیناً ایک ایسا تفسرہ جو بغیر کسی خوف کی ہوتا ہے اور دل سے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی شیخ رشید احمد صاحب کر آئے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا لیکن آپ کی رائے سننے کے لیے لوگ زیادہ منتظر ہوتے ہیں لہٰذا میں نے کوشش کی کہ اوپننگ کو بھی مختصر رکھا جائے اب جو موجودہ صورتحال ہے شیخ صاحب ملک کی اس میں سر فیرس جو آج کل جس پہ سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ ہمارے لئے فکر مند بھی ہے وہ ہے دہشت گردی تھریٹس آ رہی ہیں لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں کیا کب تک چلتا رہے گا اسی طرح سے کہ لوگوں کو دھرایا دھمکایا جاتا رہے گا لوگ اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے اور اپنے آپ کو بچانے میں وہ پھر کھل کے اس طرح سے ان کی تردید بھی نہیں کریں گے یا ان پر کرٹیسائز بھی نہیں کریں گے بزدل آدمی جو ہے جی وہ بار بار مرتا ہے بہادر آدمی زندگی میں ایک بار مرتا ہے اور موت انسان کی حفاظت کرتی ہے جب یہ حفاظت خدا چھوڑ دیتا بندہ مر جاتا ہے آپ دیکھیں نو سات آٹھ مہینے انہوں نے مذاکرات کے ضائع کیے اور بہادر اتنے ہیں قابل اعترام وزیر آدم صاحب کے ایک ٹویٹر پہ طالبان کے بارے میں بیان آگیا ہے جو ان کی حالت ہے وہ ان کی تردیدوں سے ظاہر ہو رہی ہے جو پرائم منسٹر اور اسے لا رہے ہیں ہمارا وہ آسم لکھتا ہے کئی دفعہ غلط ہے صحیح میں ٹھیک ہے یار چھے میں سے تین فائر ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے سو بزدلی کی انتہا ہے چار مذاکرات چار اے پی سی ہوئی ہیں تین میں میں شامل تھا تین کے تین یونانی مستے مذاکرات ہوں گے چوتھی میں تھا نہیں لیکن اس کا فیصلہ بھی یہی تھا اور جس میں تھا نہیں اس کو خوف تھا کہ میڈیا شیخ رشید آئی جائے کر لے گا شیخ رشید کی بات پر لوگ یقین کریں گے میں بھی اندر ہوتا یہی کرتا جو سارو نے کیا ہے میں کوئی اس سے ہٹ کے بات نہ کرتا دیکھیں شمالی وزیرستان سے اس برف باری میں آج میں سن رہا تھا کہ نکل مکانی شروع ہو گئی ایک چار پائے روز پہلے جو بمباری ہوئی جو ایکشن ہوئے جو گن شپ اور ایف سکسٹین جو یوز ہوئے ہیں اس میں ان کو بڑا میسیو نقصان پہنچ ہے طالبان کو اور اس میسیو طالبان کے نقصان کا زیادہ ریاکشن بھی ہونا ہے کیونکہ اب انڈ ڈیکلیئر وار شروع ہو گئی ہے ملکل تو انہوں نے پشاور تو آل ریڈی گھیرے میں ہیں پشاور تو دیکھو نو آٹھ میل کا دس میل کا راستہ ہے وہ آگے پھر واپس چلے جاتے ہیں اب اصل مسئلہ ہے اسلام آباد کا اسلام آباد میں ان کی پینیٹریشن ہے اور اسلام آباد کا گردونوہ ان کے ہائیڈ آؤٹ ہیں اور جو بھی یہ کام کریں نا دل سے کریں جو بھی کام کریں تو شیخ صاحب اب آپریشن کیا تب ہوگا کہ جب جس طرح پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ اسلام آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور اس کے بعد پھر اے پی سی بلائی گئی اور ابھی آپ نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ بزدل ہے تو پھر پاکستان بیبلز پارٹی کی حکومت زیادہ دلیر تھی کہ اے پی سی بلائی فیصلہ ہوا آپریشن کا سوات میں آپریشن ہوا جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہوا دیکھیں سوات اور جنوبی وزیرستان کی اپریشن کی ڈیفٹرنٹ صورتحال تھی ان سارے سیاستدانوں نے شمالی وزیرستان دیکھا نہیں ہوا ہم وہ لوگ ہیں جو گورڈن کالیج سے خاران جاتے تھے دوست تھے اس وقت پتھانوں کے ساتھ بڑا پیس وائٹ کے کھانے کے لیے اور نمکین گوش کے لیے وہاں خاران ہسپٹلوں میں بھی جاتے تھے اور اب تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور نہ جائے رفتن نہ پائے مانت دیکھیں اگر بیس ان کا جو ہے وہ شمالی وزیرستان ہے جنوبی وزیرستان والوں نے اپنا خود منیج کر لیا اور وزیر زیادہ انٹیلیجنڈ ڈکلے انہوں نے اپنے آپ کو سیف کر لیا انہوں نے جو معایدہ کی ہے فوج بھی اس پر سٹینڈ کر لی ہے اور وہ بھی سٹینڈ کر رہے ہیں چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ معایدہ کر لیں اس پر عملی طور پر مکمل ہوتا ہے ہسٹری بتاتی ہے کہ معایدوں کی خلاف ورزی کسی نہ کسی طرف سے ہوتی رہتی ہے پھر بڑے بیٹھتے ہیں اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے اب جو حالات بنے ہیں اب جو حالات ہیں میرے خیال ہے وہ یہ چڑھنے والے مہینے میں فائنل ہو جائیں گے مارچ تک بھی جا سکتے ہیں وٹسو ایور ہے یہ بیل کس طرح مڈھیر جائے گی بیفور تھرٹیت مارچ میں تو فروری کو اس لیے نہیں کہ موسم کھلنے کے انتظار ہو رہا ہے کہ ذرا بھی دو رائے ہیں ایک وہ رائے ہیں دیکھیں ہمارا اسکری بیک گراؤن نہیں ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیس ٹرائم ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے مہینے ہیں سو دو آپشن اسلام آباد میں موجود ہیں اگر آپریشن کرنا ہے تو دونوں کے فیور اور دونوں کے مخالفت میں آرگومنٹس ہیں لوگوں کے پاس اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے وہ افغانستان نکل جائیں ادھر آ جائے اور اگزہی میں آ جائے باجوڑ کی طرف آ جائیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جائے سکتا فیصلہ جو بھی کرنا ہے اب جلدہ جلد کرنا ہوگا اس کو مزید لٹکایا تو نہیں جا سکتا اور نہ کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جی ایک دوسرے پر بلیم گریم ہوتی رہو کہ جی وہ اے پی سی کے بعد نواز شریف صاحب نے ابھی یہ کہا چار آدمی میرا ہی کام نہیں ہے آپ لوگ آگے ہوں منور حسن صاحب نے کہا حمزہ کو بھیجو فضل الرحمن ان کی پارٹی کی ٹائپ وہ ویسے بھی فضل الرحمن صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے معذرت کے ساتھ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور جو پچھلی مذاکرات چودری نصار کر رہا تھا اس میں یہ تیہ تھا کہ نون پولٹیکل علماء دین جو ہیں جو دینی سکولر ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں ادھر بھی یہ سوش پائی جاتی ہے لیکن اب بڑا مشکل ہوگا فضل الرحمن صاحب تردید کو کر سکتے ہیں لیکن منسٹری نہیں چھوڑ سکتے دیکھیں میں ایک منسٹری میں جاتا ہوں میں کیپٹن کو پرائم منسٹر میری ٹیم کا کیپٹن ہے نواز شریف تو جدھر کیپٹن مجھے کھیلتا ہے یا کھلاتا ہے مجھے سلپ پہ کہے مجھے بانڈری پہ بڑھائے میں نے وہی کھیلنا ہے ایک تو بر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں ان کے لیے ان کی وزارت کے لیے مرے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ سوچنا جناب علی کہ ہمیں ہم بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور سارے معاملات جو ہیں میرا نہیں خیال اس طرح حالات چل سکتا ہے یعنی کہ اب وہ سوچ ختم ہوگی ہے کہ جی مذاکرہ دی ہونے چاہیے یہ ختم نہیں ہوئی میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سوچ کو ختم نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم کس کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں یہ جو آگ بڑھتی چلی جائے گی اس کا دیکھیں نا ایک لوگ تو مرنے کے لیے تیار ہیں شیخ صاحب ان کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں ہماری گلیوں میں خون خرابہ ہو رہا ہے لوگوں کو ڈھرایا ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں لیڈرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں ٹیلیویشن چینلز کو انکلز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں انکلز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں انکلز کو دھوا بھائی ہیں ہم نے تو بھگتائی ہیں ہم نے تو چار چار حملے سے ہیں نہیں شیخ صاحب کوئی کام کیا کرے گا پولیس والے کو اگر یہ بتا ہو کہ جی میں نے اگر کسی کو پگڑ لیا تو کل کو میرا خاندان اڑا دیا جائے گا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ اس ملک میں کس کا نہیں اڑایا گا کہ میں کسی کا علاج کروں گا جنہوں نے کراچی میں اپریشن کیا تھا ایک اسلم ہی رہ گیا تھا وہ بھی چلا گیا لوگوں لوگ اپنے انتقام پاکستان میں عدالت کا تو کوئی انتظار نہیں کرتا انتقام یہاں ایمان کا حصہ ہے اور جو لوگ انتقام کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے اس معاشرے میں ماف کرنے کا اور جو اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے ماف کرنا اس کی یہاں بہت کم گنجائش ہے یہاں تو دیکھیں لوگ عدالتوں میں جا کے مارتے ہیں اور مارنے کے بعد گردن اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیسے چلے گا ایسی شکس اب آپ کو بھی تھریٹس مل رہی ہیں کوئی بات نہیں میں لیکن کیوں آپ نے ایسا کیا کر دیا آپ نے نہ آپ بہت سبی وزارت ہے نہ آپ حکومتی بینچز پر بیٹھتے ہیں آپ تو اپوزیشن میں ہیں تو آپ نے ایسا کیا کسی کا بگاڑ دی ہے خاص طور پر کل ادم تحریک طالبان کا کہ جی وہ آپ کو ڈائریک تھریٹس دے رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کی بھی نیو سنس ویلیو ہے جس آدمی سے خبر بن سکتی ہے جس آدمی سے ڈیشت پھیل سکتی ہے جس آدمی سے پینک کریئٹ ہو سکتا ہے جس آدمی سے افسردگی پیدا ہو سکتی ہے جس آدمی سے لوگوں کو دکھ کا سماع ہو جس آدمی کے مرنے سے ایک غم کی لائر ہو لوگ مایوسی پھیل جائے اور گورنس اور گورنمنٹ جو ہے وہ بلکل اور ڈی فیم ہو جائے وہ ان کے جنڈے کا حصہ ہے اس کے لیے اس کا سنی ہونا یا اس کا فلاں ہونا یا اس کا فلاں ہونا دیکھیں جن مسجدوں کو مارا گیا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت گو انہوں نے تردید کی میں نے خود ان کے ساتھ چالیس دن لگایا ہے جی وہ تو بچارے کبھی بات ہی نہیں کرتے سیاست کی اس طرف جانے کی بات ہی نہیں کرتے یہ چالیس دن آپ نے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نہیں ہے دوسری طرف کے نہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ کسور میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی میں کالوج میں پڑھتا تھا پولی ٹیکنک میں یا گارڈن میں مجھے جانے پولی ٹیکنک میں پڑھتا تھا سو وہ تو سوائے آپ کی نماز اور احمال کو ٹھیک کرنے کے اور دابت اسلامی کے کوئی کام نہیں کرتے اگر اس ملک میں تبلیغی جماعت کے مرکز بھی محفوظ نہیں ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رہے ہیں پھر مجھے ڈر رہا کسی دن کوئی سکول گہرے میں آ جائے گا مجھے ڈر رہا کسی دن دیکھیں نا وہ آل رڈی جی ایچ کو تک پہنچ چکے ہیں آل رڈی وہ نیول بیس تک پہنچ چکے ہیں نہیں وہ ہنگو سکول تک بھی پہنچ چکے ہیں یہی تین چار ہمارے سنسٹر ہمیں جتنے یہ حساس پوائنٹ ہے وہاں تک تو وہ داخل ہو چکے ہیں اور خدا نہ خاصتہ ایک آدھے سکول میں پھر لوگ کہیں گے میں خوف پھلا رہا ہوں میں خوف نہیں پھلا رہا نہ جیل انہوں نے چھوڑا نہ سکول انہوں نے چھوڑا نہ ہسپتال چھوڑا نہ ہمارے جس طرح اسکری ہیڈکوٹر جی ایچ کیو ہے نہ اس کو چھوڑا کسی جگہ کو نہیں چھوڑا اگر یہ مذاکراتی عمل آگے چلتا ہے اور وہ ٹیم بنتی ہے کیا آپ اس کا حصہ بننا چاہیں گے دیکھیں میری تو ان سے کوئی رابطے نہیں ہیں رابطے جن لوگوں کے ہیں وہ یہی لوگ ہیں مولانا سمیع الاق صاحب ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوئے اور فضل الرحمان خلیل صاحب یہ لوگ جو میرے تو میرے جن علماء دین سے رابطے تھے وہ میرا مولانا عبداللہ صاحب سے میرا رابطہ تھا میں نے ان کے ساتھ جیل بھی کاٹی اور جو علماء دین تھے ان کے ساتھ تھا وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے اب یہ جو آئے ہیں لوگ ان سے میرا رابطہ نہیں ہے سو وہ لوگ ہی رابطہ کر سکتے ہیں جو ان کی بہتر پوزیشن میں ہیں سو میں نہیں سمجھتا کہ میرا اس میں کوئی رول ہے یہ جن کو نواز میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب خود قدم بڑھائیں خود آرمی کو آن بورڈ کر کے قدم بڑھائیں دل سے قدم بڑھائیں اور آپ ان کے ساتھ ہوں نہیں میں کے ساری قوم ان کے ساتھ ہے یہ نعرہ تو پہلے بھی ہم نے سنے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ اور قدم تھے یہ اور قدم ہے وہ تو سیاسی قدم تھا یہ اس قدم میں بھی یہ ثابت قدم ہوں گی یا نہیں ہوں گی مجھے نہیں معلوم بظاہر میں نے ٹویٹر سے تو یہ اندازہ لگایا کہ اگر ٹویٹر کی اتنی تردید کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے پھر یہ کہیں بھی نہیں کھڑے نہ آت ان کے آسمان پہ لگے ہیں نہ پاؤں زمین پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ خلا میں لٹک رہے ہیں اور دیکھو ایک سمیل اکی فوٹو چپ ہی ساری دنیا میں وہ طالبان کہتے دعا ہیں کہ ہم سے سمیل اکی نے رابطہ کیا ہم نے کہا تمہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں دیکھیں نا کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی کو تو تھارٹی دینی ہوگی ایلٹی میٹلی کیا کرنا ہوگا ٹینک کے فائر میں تو نہیں ہے لکھا کہ بھی یہ ٹینک جو ہے یہ کسی انتہا پسند کو مارے گا یا کسی امن پسند کو مارے گا وہ تو چل گیا نشانے میں ایسی سو اس کا یہ کہنا کہ اس کے بیک فائر نہیں ہوگا ٹھیک شیخ صاحب ہمیں لینے وقفہ اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ کی پسندیدہ شخصیت عساق ڈار صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ نچکاری کی کافی خبریں آج کے لگردش کر رہی ہیں تو اس پر بھی ان کے آج کا سٹیٹمنٹ ہے اس پر بات ہوگی شیخ صاحب سے ایک برینک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدیر پروگرام ہم لوگ اور آج کے پروگرام میں ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب سے شیخ صاحب وقفے پہ جاتے ہوئے عساق ڈار صاحب کی بات ہوئی تھی اس کو وہ سوال جی وہ سوال پوچھنے سے پہلے دہشت گردی کا جو اہم موضوع تھا اس پہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ابھی اے سٹرائکس بھی ہوئی ہیں اور آپریشن کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید آپریشن ہو جائے تو یقینہ ریٹالیشن تو ان کی طرف سے ہوگی اس ریٹالیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا انتظامات کیے جانے چاہیے اور کیا اس کی فکر ہے بھی یا بس وہی ہے کہ جب ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد سوچا جائے گا جو تیسری اے پی سی ہوئی تھی اس میں جنرل پاشا صاحب نے اور جنرل کیانی صاحب نے یہ بات کی تھی جس میں میں تھا چوتھی کا تو مجھے پتہ نہیں اس نے کہا دیکھو شمالی وزیرستان کو ایڈریس کیے بغیر مسئلہ بھی نہیں آل ہوگا لیکن اس کا بیک فائر ہوگا اس کے لیے قوم کو تیار ہونا ہوگا قوم کیا تیار ہوئی یہ خود لوگ تیار نہیں ہیں دیکھیں قوم تو مرنے کے لیے تیار ہے بے حصہ ہے بے جان ہے اور جو کچھ اس حاکڈار صاحب نے اس قوم کے ساتھ کر دیا کہ آئی ایم ایف پاکستان آنے کے لیے پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہی ہے ادھر آؤ دبئی آؤ لا تداد لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں مارگئے شیخ صاحب ایک ممولی صاحب بزنس ہے وہ بھی جو جاندہ ہو وہ کہہ تھا دبئی آؤ لوگ دبئی کے چیک دے رہے ہیں دبئی سے تیار ہوگے کراچی کی لوگ جو ہیں وہ بیوٹی پارلر سے ہوگے کراچی میں شادی بگتاتے ہیں اور شام کی فلائٹ سے واپس دبئی چلے جاتے ہیں یہ تو رہ گیا ملک غریبوں کے مرنے اور مارنے کے لیے اور یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ تو ویسے درشنی پروگرام کر رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر بیک فائر ہوا دیکھیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے دوست اور بھائیوں جیسے ان سے تلقات تھے انہوں نے کہا کہ یاد ہے شباز شریف صاحب نے بیان دیا کہ طالبان پنجاب میں کچھ نہ کریں تو نہیں ہوا دوہزار گیارہ کے بعد دوہزار گیارہ جنوری کے بعد کچھ نہیں ہوا ایک ریلوی سٹیشن کا بکہ ہے اس کے علاوہ تو امن ہی رہا ہے مجھے نہیں بتا اللہ کرے سارے ملک میں امن رہے اللہ کرے سارے ملک میں امن رہے بارہ آزار اور چار سو انتالیس کے نیپنگ کے کیس ہیں گو اس میں کہ رینڈسم نہیں ہے زیادہ یا رینڈسم ہے بھی یہ تو کتنے ہیں یہ نہیں مجھے معلوم بٹ اسلام آباد میں بھی ان کا بھائی ہے اسلام آباد میں بھی تین کی حکومت ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں بتائیں آپ اس حاگ ڈار صاحب سے پوچھیں کیا مہنگائی کا انہوں نے ڈالرز کا یہ کہہ رہے تھے میں اٹھانوے پہ لے آنگا وہ نواز شریف صاحب کی تو خواہش ابوینجہ روپے پہ آ جائے نہیں وہ بیس میں آپریشن آگیا نا شیخ صاحب اس لیے توجہ ذرا ڈائیورٹیڈ ہو گئی سر یہ ادھار قرائے پہ قرائے پہ ڈالر منگوا رہے ہیں پیمنٹیں کرنے کے لیے آئل کی وہ مفت لہا کے دیں گے یہ وہی وقت ہے جو ان کا پچھلا وقت آ گیا تھا اگزیکٹلی یہی ان کا پچھلے دور تھا جب ان کے ریزرب کم ہوئے تو انہوں نے پرائیویٹ پارٹیوں کو کہا کہ لاؤت چار فیصد پہ پانچ فیصد پہ پچھلے دور میں شیخ صاحب ٹیک آور بھی ہوا تھا اب ٹیک آور کی بات کوئی نہیں کر رہے دیکھیں جمہوریت کے ساتھ سارے کمیٹڈ ہیں ملک کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہیں اور جگر جمہوریت اور ملک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو ملک کا انتخاب کیا جائے گا کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اور جو ٹیک آور ہوا تھا اس کا کریں نا بارہ اکتوبر سے ٹرائل اس کو وہ اے ہوئے شکنجے میں اس کو کریں وہ بہتر پوزیشن میں ہے وہ تو انجیوگریفی بھی یہاں پہ کرانے کو تیار نہیں ہے لاکھوں لوگوں کی انجیوگریفی پاکستان میں ہوتی چلی آ رہی ہے ہر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کرتا ہے جی دنیا میں سب سے بڑے پاگلوں کے ڈاکٹر نے سرٹیفیکیٹ دیا آصف زرداری کو کہ اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے پانچ سال اس نے ٹکا کے پاگلپن میں اس ملک کے ساتھ جو کیا آپ کے سامنے سو لوگ اپنی ڈیفنس میں کرتے ہیں اور خامقہ یہ ایشو نہیں ہے میں اس پہ آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا میں یہ ایشو نہیں سمجھتا کہ صدر مشرف ایک ستر بہتر سالہ جرنیل اس ملک کا قومی مسئلہ ہے اس کو ریل میں رکھیں جیل میں رکھیں پھانسی دیں قید میں رہے جمہوریت کے دعوے دار جو ہیں ان کی نظر میں بہت بڑا ایشو ہے کہ ورنہ تاکہ کبھی کوئی جمہوریت کو جو ہے وہ ٹھیسنا پہنچائے جمہوریت خطرے میں نہ ہو اگر میں گنگا نہایا ہوں اگر میں پیدا ہی اس دلدل میں ہوا ہوں اگر میری پیداواری فوج کی ہے اگر میں مارشاللہ کے آنگن میں کھیلا ہوں ایک بیان نواز شریف صاحب کا آپ دکھا دیں مارشاللہ کے آنگن میں کھیلنے سے پہلے وزیرے کیا وہ ایکسائز ڈیوٹی بننے سے پہلے جرنل جلانی کا ایک بیان دکھا دیں کہ ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل تھا میں مان جاؤں گا آپ کو کیا باتیں کرتے ہیں یہ فوجی ایسے تھکے ہوئے لوگوں کو اٹھاتی ہے وہ سمی دیا ہے یہ گنگے بہرے گے گزرے تھکے ہوئے یہ ہمیں پھر وہ جب آنکھیں دکھاتا ہے پھر ان کا کلیجہ پھڑتا ہے پھر ان کی نیاز بڑھتی ہے فوجیوں کی بھی یہ سیلیکٹنگ ان کی سیلیکشن ایسی ہوتی ہے دیکھیں نا جیسے جو بندہ شرارتی ہوتا ہے نا جوان افسروں میں جس کی ایک دو رپورٹیں ہیں اس کو کہتے ہیں آئی ایس آئی میں بہتو چھوٹے افسروں کی بات کرو بڑے افسر خفا نہ ہو مجھ سے چھوٹے بھی کل کو بڑے ہوں گے شیخ صاحب بڑے بچارے اتنے تو نہیں ہوتے وہ لیکن چھوٹے آپ ایسروں کی بات کرتا ہوں جن کی چھوٹی موٹی دو تین ٹکٹا خانی چھیڑ خانی یہ ان کو کہتے ہیں جی ادھر بہتو کیونکہ ادھر شرارت کرنے والے مستی کرنے والے ایڈونچرس زیادہ چلتے ہیں سو یہ لوگ لیکھتے ہیں کہ بلکل ہی مسکین جیسا داتا دربار میں چھوڑا ہو جیسا گھر لے آو ایسے مسکین لے آو اس کے ریزلٹ کیا نکلتے ہیں ملک نہیں چل رہا آپ یہ دیکھیں ان کی جتنی اپائنمنٹ ہیں اگر چودری افتخار اس وقت ہو تیس سیکنڈ کی مار بیت المال کا چیئرمین نجکاری کمیشن کا چیئرمین بینظیر بھٹو چیئرمین پھر پی آئیے میں دوبارہ لے آئے ہیں اس کو دیکھیں نا کتنے زدی آدمی ہیں اس نے شجاعت نے کیا واپس لی ہے اپنی ڈول نیشنلٹی نہیں لی ایک آدمی کو آپ ایمینے کو چھ سال دس سال سزا کی ہے بھکر آلے کو اس کی ڈول نیشنلٹی اس نے جھوڑ بولا یا چھ مہینے سزا کی ہے اس کو آپ اپنا ڈوائزر بنا رہے ہیں اور ہاں اگر سارے غدداروں کو بنانے ہیں تو آٹھ وزیر ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر مقام اس کا خاص پستول والا وزیر تھا شرف کا ماریم میمن اس کی پچترزار کی زائد حامد میں آٹھ آدمی اور وہ وزیر خوراک مسکین سا کیا نام ہے یملا سا وہ بوسان سا پھر سو ستر اسی ممبر ہیں پھر آپ تاریخ مرتب کریں نا آپ کہیں جناب نہیں یہ تو ڈکٹیٹروں اور غدداروں کے ساتھ تھے یہ ہماری پاک یہ سب کے سب ڈیمیوکرائٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں ابھی آپ نے کچھ سے پہلے بات کہی تھی کہ جی ملک یا جمہوریت کا فیصلہ کرنا ہوگا تو لوگ ملک کی طرف جائیں گے لیکن جمہوری قوتیں جمہوری پارٹیاں یہی کہتی ہیں کہ جمہوریت ہے تو ملک ہے اگر جمہوریت نہیں ہے اگر میں لوٹوں ڈاکے ماروں اگر میں پانچ وقت نماز پڑھوں تحجت گزاروں زکاة دوں عشر دوں عمرہ کروں حج کروں مجھے گاڑی چلانے نہیں آتی آپ مجھے گاڑی دیں گے کہیں گے یار مارے گا یہ پاگل ہے اس ملک کی ڈرائیونگ ویل پر ڈرائیونگ نہیں سکھی جا سکتی ڈرائیور اچھے رکھ لیں تو چل جائے گا کام پتن اس قوم نے ایسے ہی رکھے ہیں ٹٹھک ہو والے عساق ڈار صاحب کی بات جو میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا ان کے کہنا ہے کہ نچکاری شفافیت سے کی جائے گی کیونکہ پی آئی اے ریلوے پاکستان سٹیل اداروں کی نچکاری کی بات ہو رہی ہے اور کمیشن بھی بنا دیا گیا ہے اس کو ہیٹ کر رہے ہیں عسد عمر صاحب کے بھائی زبیر عمر صاحب تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑی شفافیت سے ہوگی سر جی میں نے شور ڈالا ہے تو زبیر کا بھائی انہوں نے منیر کمال نکلے ہیں وہاں سے خود استیفہ دیا ہے ٹھیک ہے ایک دو اور استیفہ دے دیں گے چھے نئے بندے ڈالے ہیں انہوں نے دیکھیں یہ اٹارنی جرنل بھی وہ لاتے ہیں جو ہدہبیا پیپر مل میں ان کا کیس لڑنے والا تھا بٹ صاحب آپ کیا خیر ہیں ان کی چائز جو ہے لویلٹی ہے کوالٹی نہیں ہے جتنے بندے اس وقت تک پائنٹ کی ہیں نواز شریف صاحب کو کوئی ساگڈار صاحب میرے ساتھ آکے مذاکرہ کر لیں وہ دلن وہ ہے جو پی امن بھائی ہیں اچھا ویسے ایک فیصلہ تو لگ رہا ہے پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں خورم دستگیر صاحب ان کو پروموشن دیکھ کر وزیر بنا دیا گیا اچھی بات ہے گو کہ جو کل گجرانوالا میں واقع ہوا آدمی آج چھوڑے پرے وہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی موسیقی ایٹ تردیریاں چل رہی ہیں اس ملک میں گلی ملے میں چل رہی ہیں اس نے واگا بارڈر کا چوبیس گھنٹے کھول دوں گا رج کے کھاؤ پان سپاری اور گھٹکا پیاز دھنیا ادرک بندی توری ہندوستان کی کھاؤ اور پھر کور لے کے رہیں گے کشمیر بن کے رہے گا پاکستان کھیت سوا سوا اور مٹی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ سات گھنٹے کھلا رکھیں گے واگا بارڈر چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا کسٹم ڈیوٹی رات آپ تین بجے کاؤ کو بل ایف انٹری ڈالنی ہو کہہ گا چوب کر کے میں ادھر دیکھتا ہوں ٹرک لے جاؤ اور جہاں سے ٹرک گئے ہیں ادھر کشمیر بارڈر پہ ان کو کہا جی ان میں سے ہی روائن نکل آئی ہے سر انڈیا پاکستان کو کبھی اور کسی قیمت پر معاشی طور پر سیاسی طور پر مستقم ہوتا نہیں دیکھ رہا اس پاکستان کو اندر سے مار رہا لہور میں آکے بندے مار رہا ہے ہر بنس پورا سے اٹھا کے تو شیخو پورا کی نیر میں مار رہا ہے لا کے گجران والا میں عدالتوں میں بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے سات لاکھ رپیہ ہم نے ستر لاکھ رپیہ دوبئی میں لیا اور اس بندے کو مار رہا ہے ہم نے کورس میں بیان دے رہے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ ہم اپنا ہی کیا جو ہے وہ ہمیں واپس مل رہا ہے ہم نے جو کیا جو کریں گے وہ ہی آپ کو بھرنا پڑے گا تو یہ ہماری فیصلے تھے ایم این ایف سٹیٹس دے دیں انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں ایم ایف کی یہ شرائط میں شامل ہے ادھر دے نا کابل میں کرزائی بھی آپ کو اتنی فیورٹس دے نا دیکھیں ہم سینڈوچ بننے جا رہے ہیں امریکن کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں کاش یہ کرزائی سے ہی سیکھ لے چلو بر پانی میں ڈوب بر رہو کل کا کرزائی کل کا کرزائی جس جو یہاں ایک پام سٹار روٹل میں صبح بیٹھتا تھا اور شام تک اور جاغنگ کر ٹریل پہ جانے کے بعد پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا لوگ کہتے تھے جاؤ یا وہ ان سے بہتر امریکن ہینڈلنگ کر رہے ہیں کیا ہے ان کے معاملات مجھے بتائیں نہیں ہینڈلنگ کیا سب کچھ پیش کہہ دیا ہے امریکہ کو تو یہ ہینڈلنگ تو نہ ہوئی سر جی ابھی تک اس نے دسخت نہیں کی ہے اس نے کہا الیکشن کے بعد کروں گا دیکھیں نا یہ مارچ کا مہینہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ اس نے دسخت کرنے ہیں انڈیا کے الیکشن ہونے جانے ہیں رائٹ انڈیا کے الیکشنوں کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے مصری کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ ریفرینڈم میں صدر آ رہا ہے کیا نا ترکیش کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش میں آگ اور خون کے مسئلہ ہے بنکاگ میں اور آٹھ دس دن کا کھیل ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم آگ میں آگ کے سمندر میں غوتے مار رہے ہیں کل آرے بزار میں اکیلا بیٹا اکیلا بھائی پانچ بہنوں کا میرے ہلکے میں شہید ہو گیا کہاں سے میں سیاست کروں گا بتائیں وہ میرا گریبان پڑتی ہیں پکڑتی ہیں میری بہنیں کس طرح میں مقابلہ کروں اپنی سوسائٹی کا شیعہ سنی میں میرے ہلکے میں مار جاتے ہیں لوگ نہ مارنے والے کو پتا کہ سنی مر رہا ہے نہ مرنے والے کو پتا کہ شیعہ مر رہا ہے وہ بچارہ تیرہ سالہ بچہ سکالے جاتا مر جاتا ہے میں دعا نہیں کر سکتا میں ان کے پرسہ نہیں رہ سکتا کیا کروں جاؤں گا میرے گلے پڑ جائیں گی کس جگہ جائیں کس جگہ زندہ ہے کیا یہ زندہ رہنے کا حق ہے اس سے مر جانا بہتر ہے سکون سے مر جانا بہتر ہے کیونکہ جو اردگرد ہماری آگ جگ رہی ہے ہمیں کیوں نہیں پکڑیں گی کہیں شیخ صاحب آپ کے ذہن میں یہ تو نہیں ہے کہ سیاست بھی چھوڑ دوں ملک بھی چھوڑ دوں کچھ نہیں رہا کچھ نہیں بچا ملک تو نہیں چھوڑنا چاہتا میں میرا ملک ہے اب کون سی عمر ہے میری چھوڑنے والی میں نے سارا کچھ میں نے اس ملک سے لیا ہے اور جب اتنا کچھ مجھے ملک نے دیا ہے تو اب میں ملک جو چھوڑ جاؤں گا سیاست کا سوچتا ہوں اگر لوگوں کا کیونکہ شیخ صاحب لوگوں کو آپ سے بہت سی جیسے کہ بھی آپ نے مثال بھی دی ہے لوگ آپ سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھیں ہیں میرے سے امیدیں ہیں لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں میں لوگوں میں ہوتا ہوں جب ماہیں لال اویلی میں فون کرتی ہیں گالی دے کے آگے سے کہتی ہے بچے بغیر ناشتے دے گئے نہیں جب ماہیں کہتی ہیں کہ یار بجلی نہیں ہے پھر سارے لوگ شہر میں یہ تاثر ہے کیونکہ لوگوں نے نون کو ووڈ نہیں دیئے اس لیے کہہ رہے ہیں پنڈی کے ساتھ میں ان کو کہتا ہوں اور شہروں میں یہ کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں دیکھیں نا ہمارے پروجیکٹ ہمارے ہسپٹل اگر میرا یہ ماں اور بیٹے کا ہسپٹل لاہور میں ہوتا یہ سونے کی دیواروں سے بن جاتا لوگ کہتے ہیں شیخ رشید آپ چارج لیں ہم اس کو بنا دیں مجھے اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں تو چارج لے اس کا مجھے چارج بھی نہیں دیتے دیکھیں نا ایک میرے ہلکے کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹیں نہیں دی یہ جمہوریت ہے پھر اس جمہوریت آپ کے شہر میں کارڈیالوجی ہسپٹل بھی تو ہے جس میں مشینیں کسی اور ہسپٹال میں لگنی دیں وہ لاکر یہاں لگا دیں کوئی بات نہیں وقت کی بات ہمارا تو دیکھیں نا ڈبل ہم نے کیا اولی فیملی کو اب ہمارا ہسپٹل جو ہے وہ اسی پرسنٹ مکمل ہوا ہوا ہے پریکٹس نہیں ہے اب طریقہ انصاف سے یہی سیکھنا پڑے گا کہ باہر جا کے چلنا کریں شیخ صاحب آپ نے طریقہ انصاف کی خود بات چھیڑی ہے تو اس پر کچھ سوالات بنتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے میں نہیں جواب دوں گا سوال پوچھنا بہت ضروری ہے شیخ صاحب ان کے اپنے بہت سارے شیخ صاحب آپ کا ان کے ساتھ اتنا قریبی لگا ہوئے آپ بھی ریڈ سکاف پہنتے ہیں خان صاحب بھی ریڈ سکاف پہنتے ہیں انہوں نے بھی کالا پہنا شروع کر دیا میں نے بھی کالا آج یہی رہ گیا دھل گیا ہے وہ تو حالات تیسی ہیں جس کی برہ سے کالا پہنا پڑا ہے بارل جی شیخ صاحب سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود پروگرام ہم لوگ اور آج کے پروگرام میں ہم آئے ساتھ ہیں سربرا عوامی مسلم لیق شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب وقفے پہ جاتے ہوئے بات ہوئی آپ کے دوست اور یہ کہ اب ان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے آج ادھر کرکٹ کی بات کر رہے ہیں ادھر بلاول بھٹو صاحب سندھ فیسٹیول کی بات کر رہے ہیں ملک جو ہے وہ کن مشکلات میں ہیں اور ہم کرکٹ اور سندھ فیسٹیول میں پسے ہوئے ہیں مرسو مرسو سندھ نڈیسو اور پنجاب والے بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ دور لے لو مفت وہاں بھی پنجاب یود فیسٹیول ہو رہا ہے سرکاری خرچے پہ سندھ فیسٹیول ہو رہا ہے وہ بھی سرکاری خرچے پہ میرا دل تھا کہ یہ قوم سر میں خاک ڈال کے باہر نکلتی کہ یار اس ملک کو ٹھیک کریں گے بڑی زلدت اور رسوائی ہے مس گورنس دنیا میں نمبر من آگئے ہیں لیکن آپ نے خود کہا تھا شیخ صاحب اسیمبلی میں میں جاؤں گا میری اکیلے کی آواز ہی کافی ہے دیکھیں اب میرے ساتھ جمشید دستی ہیں دو تین اور ہیں پانچ ہو گئے میں نے تو دیکھیں میں سیاست کی تاش لگا سکتا ہوں میں نے تو کام کر دیا تھا تحریک انصاف عمران خان کی اتک ٹھیک تھا باقی مجھے چار ووٹوں کی ضرورت تھی حالانکہ الطاف حسین نے مجھے خود کہا کہ شیخ رشید ہم سارے ووٹ دیں گے جماعت اسلامی میرے ساتھ تھی ازاد ممبر ساتھ تھے پانچ ووٹ میرے پاس کم تھے ایک دفعہ میں بن جاتا لیڈر آف اپوزیشن پھر آپ کو یہ خرشید شاہ کی باتیں نہ سننی پڑتی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم چوروں کے ساتھ ہیں وہ کوئل کا چور اور چوکی دار افتتا کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے شیخ صاحب کی اپوزیشن لیڈر کا ٹھپا لگے اس کے بغیر بھی آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے سب کو ساتھ ملا کر اپوزیشن کر سکتے ہیں سارے آپ اینکر مل کے وہ پروگرام نہیں کر رہے جو اکیلہ شیخ رشید کر رہا اور اسمبلی کے اجلاس کے لیے میں بہت کے موں میں جاتا ہوں دیکھیں نا وہاں کیا آلات ہیں وہاں مردوں کا استبل ہے میں قبرستان میں جا کے ازان دے رہا ہوں میں جمہوریت کے منتخب قبرستان میں جا کے ازان دے رہا ہوں لیکن اللہ تعالی نے بعض لوگوں کے دل اور دماغ پہ مرے اللہ کہتا ہے میں نے لوگوں کے دل اور دماغ پہ مرے لگا دیئے وہ سب کچھ سمجھتے ہیں میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ایمینے ساری صورت ان کے حلقوں میں بھی یہی مسائل ہیں ان کے لوگ بھی ان کا گریبان پکڑتے ہوں گے بیروزگار ان کے علاقے میں بھی لوگ کہتے ہوں گے جنابی علی بجلی نہیں ہے تو بے بسی کیوں کیوں نہیں کچھ کر پا رہے کیوں نہیں لوگوں کو ریلیف دے ایک ممبر کا ٹاک ہم نے گلے میں ڈال لیا ہے اسی ٹاک کو پکڑ کے لوگ گسیٹیں اسی ٹاک کو پکڑ کے لوگ شیخ رشید کو گسیٹیں کہ شیخ رشید میں آپ کو یقین سے دیتا ہوں میں یقین سے کہتا ہوں قوم جمہوریت بھی یہ کوئی جمہوریت مضبوط نہیں میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے ارز کیا کہ نواز شریف صاحب آپ اپنی بھرکم سیاسی اکثریت سے ہمیشہ ڈوبیں گے آپ ہی کوئی آپ کا ممبر پیپلز پارٹی لیٹی ہوئی ہے شیخ صاحب ایک ایمینے سال کا بیس لاکھ روپیہ ایک ایمینے کے پاس جاتا ہے میں نہیں مانتا یہ ساری غلط باتیں سال کا بیس لاکھ دیکھیں تنخواہ اس کی ستائیس اٹھائیس ازار روپیہ ٹی اے ڈی اے لگا ہے ستر اسی زار میں تو ستر اسی زار روپیہ لیتا ہوں جی ٹھیک ہے اور میں اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں امیجیٹلی دگنی ہونی چاہیے ورنہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں جو کرپشن کر رہا ہے اگر بچوں کا پیٹ پال رہا ہے تو وہ مجبور ہے میں ایسی بات کہنے لگا ہوں پہلے ہاتھ جوڑتا ہوں علماء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائے میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں ساری قوم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہت زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کٹ سکتے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دیکھو یہ اتنا بڑا فلسفہ حیات ہے اتنا بڑا فلسفہ حیات ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی اس ملک میں فہاشی ایاشی تماش بھی نہیں اور رنگینی ہو رہی ہے کیا کریں لوگ کون آدمی چاہتا کہ اپنی جسم فروشی کرے کوئی چاہتا ہے اس ملک میں کوئی عورت نہیں چاہتی بدماش سے بدماش بھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں ان کے بچوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ سات آٹھ خاندان قبضہ گروپ اس ملک کا ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے ان کے نلائق بچے فنی خرابی ہیں ان میں آگے سے دیکھو تو پرویز نظر آتے ہیں پیچھے سے دیکھو تو پرویز نظر آتے ہیں ایسے بچے پروڈیوز کی ہیں قومی ہیرو کے طور پر لندن میں جاؤ تو وہ پرویز نظر آتے ہیں پاکستان میں آؤ تو ٹی وی پہ وہ پرویز نظر آتے ہیں اس طرح ملک چلتے ہیں کہ ہم ان کے ایمیج بھوسا بھرتے رہیں تو شیخ صاحب کیا ہوگا دیکھیں کیا ہوگا آپ اپنے چینلوں کی بات کریں ٹی وی آن کریں سب اس ملک کے سرکاری خرچے پر پبلسٹی ہو رہی ہے کیا یہ انصاف ہے کیا یہ کرپشن نہیں ہے کیا یہ بیمانی نہیں ہے کہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد آپ پبلسٹی کر رہے ہیں ایک ایک منٹ کے بعد تین تین آ دفعہ اور اشتہار بھی سیاسی ہی جڑوں کے چل رہے ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہے اس ملک میں اور جو مر رہے ہیں اس سے زیادہ ہے آپ دیں ان کے بزاروں کے دیں تو شیخ صاحب آئندہ کوئی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گا کیونکہ ووٹ ڈالے اس کے بعد صرف یہی شور سننے کو ملا ہے رگنگ 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 ابھی این اے سسٹی نائن خوشاب میں بائی الیکشن ہوئے اس کے بعد پھر یہی دیکھیں لوگوں نے دیکھا وہاں کس طرح دو دو سو ووٹ ڈالیں پڑے دیکھیں ہم بھی ایسے ہیں ہم بھی ایسے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ جناب علی الیکشن تسلیم کرتا ہوں داندلی تسلیم نہیں کرتا فضل الرحمان کہتا ہے داندلی نہیں داندلا ہوا ہے آصر زرداری صاحب کہتے ہیں ساتھ کا بات سوٹیشن شروع ہوا تو پٹے ہی پلٹ گئے ہیں تو شیخ صاحب کیوں اس کا حصہ بنتے ہیں پھر ڈاکٹر تیرل قادری صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ ان کا حصہ بن کر ان کو ساتھ ہی جو ہے وہ لے کر چکتے رہیں گے حوصلہ افضائی کرتے رہیں گے وہ اب تیرل قادری صاحب آئیں گے پہلے ان سے بات ہوگی اس طرح نہیں ہوگا دیکھیں لوگوں کے ساتھ خود ہر ایک کی پوزیشن کیا ہے ہم اس جمہوریت کا حصہ ہیں جو لنگڑی لولی بیمار فرسودہ انڈیلیور بانج کرپ ڈسانس سلگش نو ڈیلیوری سسٹم اپنی ڈیلیوری ہے ان کی ہر وہ کام کر رہے ہیں جن سے اپنے معاملات ہیں شیخ صاحب جس کی لاتھی اس کی بینس ٹھیک ہے پھر کوئی لاتھی آلے کا انتظار کرے بینسیں یہ اٹھارہ کروڑ انیس کروڑ عوام ہوگی مت سوچیں کہ اس ملک میں کوئی لاتھی والے کے آگے کھڑا ہوا ہے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تین تین حصیتیں ہیں تین اس کو کیا کہنا چاہیے کہ تین مسلمان کی حالتیں ہیں یا تین اس کے سٹنڈرڈ ہیں پہلا مسلمان ہے جو طاقت سے برائی کو کچلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ان احمدین خاتم ان انبیاء نے فرمایا دوسرا مسلمان وہ ہے جو زبان سے مقابلہ کرتا ہے تیسرا مسلمان وہ ہے جو دل میں برا جانتا ہے اگر یہ قوم تیسرے مسلمان کی حالت میں تو میں کچھ کہا نہیں سکتا پہلا مسلمان جو طاقت کے ساتھ ٹکرائے تو ایسا یہ شیخ صاحب آپ نے جا کے جلسے بھی کی ہیں اپنے بھی جلسے بھی کرتے رہے ہیں پی ٹی ہے کہ آپ نے ریسنٹلی جا کے کچھ جلسے کی ہیں اور آپ نے لہور کی ریالی میں بھی شرکت کی تھی آپ نے دیکھ لیا ہے صرف ورکر ہے اور کوئی آئی نہیں ایک عام آدمی اپنے گھر سے نہیں نکل رہا پھر بھگتے پھر ہمیں کیوں تانے دے رہا ہے نہیں وہ چاہ رہے ہیں آپ لیڈر ہیں آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے آپ بھی کچھ کر کے دیں اور نیشنل اسمبلی کی کیا ہے جی نیشنل اسمبلی میں تو ہم نے آگے لگایا ہوا ہے اکیلے آدمی نے ساری نیشنل اسمبلی کو آگے لگایا ہوا ہے کیا ہے اس سے غریب آدمی کیا اس سے میں پابندی ختم کرا چکا ہوں میں نے اتنا زور دیا ہے تو شاید قوم پہ مربانی اور وزیراعظم قومی اسمبلی کے جلاس پہ آ جائیں سینٹ کے جلاس کو انہوں نے عزت نہیں بخشی کیا قوم یہ سوچ نہیں رکھتی کہ اس قوم کی صرف ووڈ لینے کے لیے نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں آئے ابھی تک سینٹ کا ان کو پتہ نہیں دروازہ کس طرف کھلتا ہے قومی اسمبلی میں آگے سکاٹ جائے گا تو پتہ لگے گا یہ سینٹ ہے وہ پوچھے گا کتے لے آئے ہو میں نو وہ کہیں جناب سینٹ آئیے جس ملک کے وزیراعظم کے پاس آٹھ مہینوں میں اتنا وقت نہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں جلوہ فروز ہوں یا سینٹ میں اپنے آپ کو چہرہ شناسائی کریں اور رول کر رہا ہے ٹی وی میڈیا پہ آپ کو روز ایک خبر مل رہی ہے اسی پر گزارہ ہو رہا ہے زمین گمبت نہ گمبت گل محمد جب قومیں اس میراج پہ پہنچ جاتی ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے یہ نہیں کہ قوم کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اکیلہ شیخ رشید کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ان سب کو پتا ہے یہ سب آٹا مول لے کے کھاتے ہیں یہ دال مول لے کے کھاتے ہیں شیخ صاحب پچھلے آٹھ ماہ میں کسی کی کارکردگی ہے ملک میں کسی نے کچھ کر کے دکھایا ہے کسی نے کوئی ایسا ریزلٹ پڑیوز کے اگر میں نے نہیں دکھایا تو میں کسی کو کیا چاہلنے کروں دیکھیں میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک قوم میں جو جماعت ہونی چاہیے تھے قوم اس میں لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں قوم تو ہے ہی نہیں حجوم ہے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجوم ہے لیکن میں تو اب اس حجوم کو قوم میں نہیں بدل سکتا میں یہ کہوں کہ میں اس قوم کو جن کے پاس سارے معاملات ہیں وہ بھی کیا کرے شیخ صاحب ایک آخری سوال پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر نو بجے کے بعد ایک گھنٹہ نیوز کہے اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ ایک گھنٹے میں آپ تمام بریکنگ نیوز جو آپ نے سینے میں دفن کی ہیں وہ سنا دیں گے تو ہم ایک گھنٹہ پورا لے لیتے ہیں نہیں نہیں بریکنگ نیوز میرے پاس کہاں سے آپ کے بس بہت سینے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب آپ کو بھی تھریٹس ہیں الطاف حسین صاحب کو بھی تھریٹس ہیں اس ورہ سے مل سے باہر ہیں ڈاکٹر طائر القادری صاحب بھی مل سے باہر ہیں اور جو ہمارے ایسٹس ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپنے لیڈرز کو ہم خدا نہ خواستہ کھو دیں کوئی ایسا ناخشکوار واقعہ ہو آپ کو اتنی تھریٹس ہیں ترقی زندگی موت صحت بیماری نفع نقصان یہ اللہ کے قبضے میں ہیں کوئی نہ مجھ سے یہ لے سکتا ہے نہ مجھے کوئی بچا سکتا ہے اور باقی یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جب لین لگی نا جی اس ملک میں میں تو نہیں دیکھ رہا کہ جتنی مرضی یہ سیکیورٹی اور معاملات ہوں جس کی باری لگی ہوئی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری فائل فرشتوں کے آتوں گم ہو چکی ہے تو غلط فہمی میں مبتلا ہے موت کا ایک وقت متعین اس کے لئے مسلمان کو تیارانا چاہیے اور ان لوگوں کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ کفن میں جیبیں نہیں لگنی کوئی آرمینی کی جیبیں نہیں یا باس کی یا ڈیزائنر کے کفن نہیں ہوں گے یہی ہوں گے دکانوں سے جو ملتے ہیں اور اسی لوٹے سے نہ لیا جانا ہے آپ بالکل صحیح کہ آپ نے شیخ صاحب اور ایسا کچھ دنیا میں کیا جائے کہ پھر آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد بھی کیا جائے بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا آج کے پروگرام کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ جی دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خواہش تو یہی ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب گفتگو شیخ صاحب سے کی جائے تو اس کو اور ایکسینڈ بھی کیا جائے لیکن پروگرام کی جو ٹائمنگ ہے اس حد تک ہم محدود رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نکمان